موسیقی میں کیڑی اپنی دردہ دی دنیا وچ وسا کی دسا کس گلے پئیاں چہرے تے رو رو کے لسا کی دسا رنگ کھلیا میری وحشدہ ایسی کچھ باتیں کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے دی وان اینڈ اونلی نور الحسن صاحب کو سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا کیا آمد سر تینکی شاہ جی بڑا مشکل کر دیا آپ کے سامنے بیٹھنا جو ہے میرے لیے ایک بڑی مشکل چیز خیر میرا تو اتنا نمبر تینیور نہیں ہے اس چیز کا بھی میں نے شروع کیا لیکن آپ کے سامنے بیٹھنا کیوں اتنا مشکل دیا ہمارا جو کسید بیٹھے ہوتے ہیں کہنا بڑھنا on the other side of the table sitting along with you it's a pride as well but it's a hot seat for me at this time it's always a hot seat sitting at this time لیکن کیوں اتنا مشکل کر دیا hosting میں نے کیا مشکل کیا میں تو یہ تاریخ صاحب سکا کرتا تھا اللہ بکشے میں نے کہا آپ نے سکرپ رائٹر ختم کر دی کیونکہ وہ سب کو لگتا ہے کہ anchor ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ ہوتے ہیں اور کومپیئر ویسا ہے آپ کی اشار کا اور وہ سارا مگر وہ ہے یہ ہوا اور مجھے لگتا ہے کہ واقعی اس طرح کے لوگ جیسے جناب تاریخ عزیز رحمت اللہ علیہ وہ ایسے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے واقعی وہ بار وہاں تک لے گئے تھے کہ سب کو لگتا تھا کہ اس کو سب پتا ہوتا ہے جو کومپیئر ہوتا ہے اس کو سب پتا ہونا چاہیے اور اگر اس کو نہیں پتا ہو پھر اس کو کومپیئر نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک بار بڑا آسان باقی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں تو بڑا آسان ہوتا ہے کومپیئر بننا بڑا رام سپندہی صاحب بیٹھ جاتا ہے اور سوال پوچھنا چونکہ ابھی بھی وہ جو کروڑپتی جو امیتہ بچن کا جو ہوتا ہے اس کے چار آئیٹس ہیں زیا صاحب جب شو کرتے تھے اللہ بکشہ ان کے بھی چار آئیٹس ہوتے تھے انور مقصود صاحب was one of them جو زیا صاحب کے لئے لکھا گئے تھے تو اس میں ایک ہوتا تھا لیکن تارک عزیز صاحب اور پھر اگر ہم میرے خلال شیشے کا گھر شاید بابا جی شواق صاحب نے کیا تھا تو وہ اور پھر اکسی مفتی صاحب یہ جو ایک سارا سلسلہ ہوا تو پھر وہ ان کو وہ ایسے بہا ہوتا جیسے ندی یا دریاء جاتا ہے وہ افرٹلیس تھا لہی کحمد صاحب لہی کحمد صاحب بلکل 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 لیکن وہ آپ یہ دیکھتے ہیں نا اس کے بعد بڑے آرام سے جب میں نہیں میں ہی تو نہیں کہوں گا کہ میں چھوٹے ہوتے آپ کو دیکھ رہا تھا کیونکہ ہمارا سفر آلموسٹ اکٹھا ہی کٹھا ہی ہے شروع ہوئے اس میں لیکن پھر بھی جب آپ کے بارے میں ذکر ہوتا تھا یا جب آپ کو چیلنج دیا جاتا تھا جب آپ کو کہا جاتا تھا کہ جناب آپ نے یہ چیز جو ہے وہ ہوسٹ کرنی ہے آپ کے پاس کیا پیرامیٹرز ہوتے تھے کیونکہ آج کے لوگوں کو وہ پتہ ہونا چاہیے جو لوگ یہ ایفرٹ کر رہے ہیں جو لوگ سکول کالجز میں ابھی ہوسٹنگ کر رہے ہیں اور آگے ان کا مشن ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے مرشلہ آپ کے ساتھ آگے بیٹھیں گے اور کریں گے یا ہم سب کی جگہ لیں گے obviously یہ ایک ٹائم تو آنا ہے انہوں نے بھی آگے آنا ہے تو کوئی پیرامیٹرز ایسے کیا بہت پڑھا کریں بولنے سے پہلے یا کیا کیا کریں میں ایک ہوا سننا سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے آپ سننا ہے you need to be a good listener if you want to become a good speaker یہ میں نے کبھی سنی تھی یہ بات کسی سے مجھے نشستو برخواست اور آپ اگر بڑھوں کے پاس بیٹھیں بلکہ تمہیں بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ کچھ ایسی محفلیں ہوتی نہیں وہ کہتے ہیں بیٹھے بس بیٹھو اور سنو جب بڑا بات کر رہا ہے آپ کا تو نہیں بولنا منتا تو وہ جو receive آپ کرتے ہیں وہاں سے پتہ لگتا اور مجھے یہ بہت recently اس بات کا پتہ لگا میں چونکہ نالائک کی بھی زیادہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں کی سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے وہ بولنا بھی بھول جاتے ہیں شیطبین بھی نہ دانو یعنی اگر آپ کی وہ گویائی اور وہ جو ہے تو وہ پھر اس سے وہ بھی affect ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنا اندر آپ feed in ہوگا وہ ہی پھر باہر آئے گا جیسے پچھلے دنوں میں یہ بات ہونے لگی میں بھی کہہ رہا تھا کسی سے کہ آپ کو فوراں پتہ لگ جائے گا کسی شخص کا کہ آج کل یہ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بڑی fortunate بات ہوتی ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ اچھے receiver آپ کے پاس ہو اور وہ absorb ہو جائے اور پھر وہ کئی نہ کہی آپ کے وہ تاتر شعور اور وہ back of the mind میں چیز آ جاتی ہے وہ پھر کئی نظر بھی آ جاتی مجھے لگتا تو سن تو رہے ہوتے ہیں بڑے گانے شانے بھی سن رہے ہوتے ہیں سارا کچھ سن رہے ہوتے ہیں تو مطلب کیا سننا چاہے یہ important ہے کہ آپ کی selection کیا ہے آپ کونسی کتابیں پڑھ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں اس کو کیسے groom کیا جائے اس کو کیسے idealize کیا جائے کہ یار اگر میں نے یہ کام کرنا ہے کوئی بھی کام ہے اس کو کیسے لے کے آپ بیٹھیں اور کیا کریں اس کو کونسی صحبت آپ کی ضروری ہے اپن آپ کو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو کام بھی آپ اخلاص کے ساتھ کریں گے اور جس طرف بھی جانا ہے جیسے چلو اس کو ایسے کر لیتے ہیں آج کل میں سب ملتے ہیں آپ کوئی کہاں سے ہوتا ہے یہ ٹی وی پہ کام کہاں سے کرتے ہیں کہ میں شاید اس کے لیے کیا کرنا ہو میں سب پوچھتا ہوں بیٹھا پیاس لگے گی تو کیا کرو گے پانی پھی ہوگی پانی کہاں سے آتا ہے وہ میں سے ملتا ہے دلکے سے آتا ہے کون سا ہے تو پھر وہ سفر شروع ہو جاتا ہے جب یہ جو آپ کا سفر جتنا اس طرف جانے کا ہے وہ بھی آپ کی لرننگ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ لرننگ نہیں ہے یہ تو نہیں ہے اور یہ محبت اور یہ تعلق کچھ اس طرح ہوتا ہے اس کو اب اگر سمجھے کوئی لاہور والے خاص طور پر کہ آپ صبح دوپہر میں جون کا مہینہ ہے امی اببہ جی نے کہا ہے کہ پتانگ اڑانے نہیں جانا نہیں جانا اور سونا ہے اور آپ نے جانا ہے اور جوتے اتارنے تاکہ آواز نہ آئے ننگے پیر جانا ہے پیر بھی جلیں گے پیر جب آدھا ایک گھنٹہ پتانگ بازی کی ہوگی تو چہرہ سرک بھی ہو جاتا ہے شام نو بیر مار پہ گی یہ سب پیکیج کا پتہ ہے تو وہ جب آپ نے اس چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی اچیو کرنا ہوتا ہے تو اس کے جو رستے کی چیزیں وہ پھر آپ کے ہاری ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ آپ اسے انجوائے کرتے ہیں چہریش کرتے ہیں وہ اس کا حصہ ہے اس کا پارٹنے پاسل ہے تو نور الحسن نے کیسے یہ پورا ایک سفر تاکیا نور الحسن آپ لابدہ انہوں کے تک کھنے دیتے ہیں لیکن ہاں وہ پھر وہ کانگ فو پانڈا مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک کو دیکھنی چاہیے کسی بھلے وقت میں کمال کے روحانی فلم ہے کہ وہ there is no such thing as accident there is no such thing as accident وہ جو ماسٹر تھا چھوٹا اس نے یہی کہا تو پھر آپ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حادثاتی طور پر میں آیا آپ کو کیا پتا کہ اب کیا ہوتا ہے حادثات بابا جی شواق صاحب کہ کسی کو کہ وہ کہے میرے ساتھ بڑا نوکھا واقعہ پیش ہے وہ کہتا ہے تو کوئی باتا نوکھا واقعہ بھی پیش آنے کے لئے پیش آنے کے لئے آگے چھوٹا اوٹھے بھی نہیں رکھی چلو آگے تو بس وہ میرا خل ٹی وی میں بہت کین وچر ٹی وی کا رہا اور جو میرے ساتھ کے ہم کو پتا ہوگا کہ ویکنڈ سینیمار شہر ٹی وی نیٹ سینیمار دس سینٹ ٹن سکس ملین ڈالر مین شاید مجھے میرا یہ خیال ہے کہ میں نے چھ سات سال کی عمر میں دھی ایک محبت سواف سانے شاید دیکھا ہوا ہے دیکھا ہوا وہ کرت اللہن جو ہے وہ میرے کہیں بیک آف دمائن میں ہے اور میں نے بہت چھوٹی عمر میں میرے تایا کے بیٹے ملک فاروق احمد اللہ بخشے ان کے پاس وہ ایک میکسویل کا ٹیپ تھا اور وہ آرنج کسٹس ہوتی تھی اس کے اندر وہ جاتی تھی تو وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا فریدہ خانم کی وہ میں نے شاید دوسری تیسری میں ہی سنی ہویا اور میں رویا بھی ہوں وہ سنن کے یہ نہیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں کیوں رو رہا وہ تو کہیں بھی نہیں لیکن اس کی طرز ماسٹر منظور سے میں ملا بھی اور میں کبھی وہ مومنٹ ہی نہیں بھول سکتا یہ تھا میں نے وہ شاپہ سے ایک گروپ میں پوچھا میں نام بھول گیا ہوں نیر کمال اور شفی محمد شاہ صاحب اچھا وہ اس میں اس کا کھیلتا تو اس میں یہ اس او ایس ٹی یوز ہوتا ہے جو ہم سے بڑھ اچھا وہ کیا ہے کہ جب جسم ہی سارا جلتا ہو تو دامن دل کو بچائیں گے کوئی مہر نہیں کوئی کہر نہیں پھر سچا شیر سنائیں گے وہ کچھ کر ابھی بھی ہے سنسناہٹ سے آتی ہے بس وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا ہی کچھ ہوتا ہے زندگی میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں لیکن ہاں اگر سوچنے کے پوائنٹ بھی سے کیا جائے ٹی وی کبھی کریئر ہوگا کبھی نہیں سوچا تھا تو بکوز ایس فر ایس 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 کہ آپ کرکٹر بھی بننا چاہتے ہیں کرکٹر کا شوق تھا میرا ایٹی سیون میں میں نے اور یہ اس وقت ہے جب آپ کو سکرین کا ٹی وی کار ٹی وی دیکھنے کا شوق تھا اس جگر کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا جیسے ٹی وی ٹوئنٹی ہوا نا وہ جو آج بھی خود بیٹھنے کا تو اس وقت نہیں وہ تو نہیں وہ مجھلی تو ایک فینٹسی ورل اور میں آپ کو فرنکلی بتاؤں دیکھ لینا ہی بہت بڑی بار میں جب چھوٹا تھا اور اماعت علی خان صاحب مجھے بہت اچھے لگتے تھے تو مجھے جیسے میری امی لبکشہ ان کو بہت پسند تھا انشار جی اٹھو اب کوچھ ان کا زار و زار سے بھی ہو جاتی تھی تو ان کا یہ تو نہیں ہے تو میں کہتا تھا یہ نہیں ہے یہ کہاں سے اور وہ جو ٹی وی کے سیٹ ہوتے تھے تو یہ میرے دل میں اب سارے اس پر کو معاف مجھے کر دے میں سمجھتا تھا یہ قبر کی بڑی خوبصورت جگہ ہے یہاں یہ اتنا اچھا کرتہ پہن کے بیٹھے ہیں اور یہ یہاں گھارے لیکن یہ مجھے نہیں بتا تھا کہ یہ ٹیلیک آس ابھی اکل لیکن یہ ڈر تھا کہ یہ بات میں کسی سے کیسے کو تو کسی سے نہیں کہی کہ وہ امانت علی خان ہے استاد امانت علی خان اور آ میرے پیار کی خوش منزل پہ تجھے پہنچ رہے اور وہ تو ایسے ہی کوئی فینتیسی سی ایک تھی تو میں نے میٹرک کیا تو میرا ارادہ تھا کہ میں میٹرک کے بعد پیپسی کلینک وہ جو پرکٹ کا شروع عمران خان سابھ کرتے تھے تو وہ میرا ارادہ تھا لیکن میں نے تھوڑا سرجری میرا ریزلٹ بھی ہسپتال میں ہی نیلز میں ہی نیلنگ ہوئی اب نیلز کو بھی 35 سال موچ آئی تھی تو موچ سے کچھ ہاں وہ گھر میں ہوکی دو لوگ کھیل رہے تھے گھول بنا کے پیر ٹویسٹ کر گیا تو وہ کریپ بینڈیج ہوئی سب ٹھیک ہو گیا لیکن اببا جی مجھے کہنے لگے کہ تم چلتے کیسا ہو تم ٹھیک نہیں زور دے رہے تو ان کو کر سکتے لیکن سارے ہی سیجری وہ ایک ڈاکٹر شاہ محمد علی شاہ کراچی والے ان کے پاس گئے تو انہوں نے اور ایفان this is so strange ہم وہاں گئے اب اس زمانے میں فرمان الہی اور ٹی وی ختم ہو جاتا تو ہم گئے آٹھ بجے آٹھ بجے بیٹھے ویٹ کر رہے ویٹ کر رہے ویٹ کر رہے نہ پہنچے تو ٹی وی ختم بارہ بکا ٹائم ہوگا ساڑے گیا رکھ اس کے بعد کارٹون کی ویڈیو لگا دی انہوں میں کارٹون بھی ختم بھائی جان کوئی پونے دو بجے رات کے باری آئی کہ جی اب آپ کی مجھے امی پہ سخت حصہ کہ آپ مجھے کہاں لے سبھا رہے تو ہم جب اندر گئے تو ڈاک صاحب سرجری کے لباس میں اندر آئے تو امی نے کہاں بڑی دیر ہوگی بچوں کی موچے نکلائیں کی دیر ہوگی انہوں نے کہاں آپ ایسا کریں برشی خانی میں خود ہی یہ تو اتنا آسان ہے جس ٹو میک اس ریلیکس ہاں تو وہ بھی ملا پھر نسیر محمود صاحب ڈاکٹر رزوان نسیر ریسکی 1122 ان کے آرثوپیٹک سرجن آببا جی بہت دوست ہیں تو انہوں نے اپنے کلنک اور میرے ہسپٹل کے لابا واحد میری سرجری میں ہی ریزلٹ کارڈ وہ میری ہسپٹال میں ہی ہی بلکہ ٹیبل ٹیننس تھا مجھے میڈیکل کا تھا میڈیکل میں چلا جاؤ مجھے لگا کہ ٹیبل ٹیننس کی بیسیس پہ کر لوں میں ایسی کھانے کے میں اس پہ بزی سے کہا میں ٹیننس تو ان کی glare تھی آنکھوں میں ہل کی سی تو نے کہا تم چارے میں سفارش تمہاری کروں تو میں نے کہا جی نہیں میں نے یہ نہیں کھانے تیبل ٹیننس کا مطلب یہ کہ تمہیں منع کیا ڈا میں کیا اس پہ مات سٹیٹس اکناومکس میں کیا اس میں دو نمبر کام آئے وہ 658 اس کا تھا میری 656 آئے پھر ہم نے مات سٹیٹس اور وہ میں ہم ہم تو پھر چینج کر کے بعد میں لیٹرچر کیا پھر سارا کچھ اس میں اور ہمارا کیا تھا دکھ پڑھنے پرانے سے اللہ باب کرے ہاں وہ ایسا اور گورنمنٹ کالیج لاہور وہ لگ کہانی ہے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کلاب ہر جگہ پہنچے میں مانسٹرز میں تو یہی میرے بارے میں مشہور تھا بلکہ مجھے میرا خیال ہے کہ جب ہمارے کوئی ایوارڈز ہوئے فیرول ایوارڈز ہوتے ہیں تو انہوں مجھے انٹر ڈپارٹمنٹل ریلیشنز بلکہ ویلکم پشا دل پھینک بارٹ ملا تھا اس پہ پھر یہ ہوا ہے تو بکول میری بیوی کہ آپ نے سب کچھ کیا سوائے پڑھائی سوائے پڑھائی لیکن پھر اس کے بعد تی وی کا دروازہ کیسے کھولا یا پہلے ریڈیو یا ٹی وی ڈیک ٹی نہیں تھیٹر گورننٹ کالیج لاہوری جی سی دی سی اور وہ بھی جہاری بھد چونکہ وہ احمد تو وہ ہم وہ نہ وہ کر سکے تو وہ میں ایک دن کالیج گیا اور ہمارا وہ فائنلی ایر ساتھ پارٹ میں نہیں اس کے اگزام دے سکا تھا اور میں نے ایک نوٹس بورٹ دیکھا اور اس پہ وہ تھا کہ ایک ایک ایکٹرز وغیرہ تو میں نے دیٹ دیکھی تو دیٹ گزر گئی بھی تھی تو میں نے کہو اے ہو اچھا تو اسکر صاحب کا نام لکھا تھا تو میں اسکر صاحب کے پاس چلا گیا اسکر سید صاحب کے بارے تو اینک مجھے لگ گئی بھی تھی اس وقت بھی تو اسکر صاحب نے کہا کہ وہ بلکہ وہ کیسے بات کر رہے تھے پورا انہوں نے ہلکا سا دیکھا انہوں نے کہا وہ میرا اسسٹنٹ ہے خورم اس سے مل لو اور کوئی پروفیسر تو انہوں نے میرے خواہ اینک میں نے کہا اینک سے پروفیسر کا اچھا خورم کو یہ کریٹ جاتا ہے یہ میں ہمیشہ ہی یہ کہوں گا خورم was اسسٹنگ آسکر صاحب تو انہوں نے کہا اور طبعہ ازاد یعنی ایک تازہ کھیل بہت سالوں بعد ہونے لگا تھا جامنٹ کالج میں آئی تنگ آپٹر 12 او 13 ایئرز کہ کوئی اوریجنل سکرپ لکھا گیا بھولا سچ بھولا اس کا نام تو وہ مجھے خورم نے کہا کہ ہاں وہ ایک دربان کھول ہے مہاں پہلے وہ پروفیسر کے دربان چال رہے لگتا تو میں نے کہا یار وہ میرا مطلب تھا اس نے کہا نہیں یہ جو ہے اس کی سب سے زیادہ لائنز ہیں اچھا مین کریکٹر دربان ہے وہ اصل میں اس کا کونسپ یہ تھا کہ اکیسویں صدی کا درواز ہے اس پہ دو دربان کھڑے ہیں تو دربان نمبر ایک اور دربان نمبر دو تو اس میں پولیٹیشنز بھی جا رہے ہیں اور وہ بھی تو ان کا انٹرویو وہ کرتے ہیں تو اس نے کہا تو مسکرپٹ لے جاؤ تو یہ وہ آتا ہے اور اس نے آف نہیں ہونا وہ جو انگیوہ سٹیج پہ آ گیا وہ نہیں تو میں نے وہ پڑھا تو وہ تو سارے ہی دربان تو میں نے کہا یہ میں کر لوں گا اور باقی کریکٹرز آ جا رہے ہیں پولیٹیشن آ رہا ہے پاپ سنگر آ رہا ہے فلم سٹار آ رہی موڈل آ رہے ہیں سب آ رہے پہلوان آ رہے ہیں تو وہ اس نے مجھے کہا اور اس وقت تک اس کے لیے ایک بندہ وہ آلریڈی سیلیکٹ کر چکے تھے ساری کاسٹنگ ہو چکی تھی I don't know what Khurram had in his mind تو Khurram نے کہا کہ یہ ہے تو میں نے کہا ہاں done تو اب وہ تھوڑا انریسٹ سب میں آنا شروع ہوا کہ بھئی یہ نیا گونس آئے کھا گیا لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ میں وہ ایک بدو کا اموٹ ہی ثابت ہوا ہوا یہ کہ میں پھر Khurram کے ساتھ میں نے اسیسٹ کرنا شروع کر دیا اسیر صاحب کو اسی پلے میں اور ایکٹ بھی کیا تو اب وہ چونکہ وہ پلے تھا تو وہ سب کے ہی مجھے لائنز بھی سب کے بھی یاد بات ہونے شروع ہو گئے اور پھر ہمارا گورنمنٹ کالج میں یہ تھا کہ میں انگلیس ڈپارٹمنٹ سے تھا تو اردو کھیل والوں کو وہ کتنا پسان نہیں کرتے تھے انگریزی والے مجھے لگتا لوگ ڈاؤن کرتے تھے ابھی بھی شاید یہ سلسلہ کچھ سال تک رہا ہے اب تو شکر ہے ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے میں لکھا کہ تو انگلیس ڈپارٹمنٹ سے what are you doing and I know to play تو میں نے کہا mathematics والا کہاں جائے گا یہ کیا تو وہ کافی ڈسکریجمنٹ تھی all over لیکن اس نے اور طاقت ایک دی اور میں نے اپنی زندگی کی پہلی بسند اس پلے کے لیے چھوڑی جس روز اس کی فل دریس رہرسل تھی بسند ہاں کہ بسند کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ بسند پہ ناوڑا رہے ہیں تو وہ فل دریس تھی اس دن اور اس میں دیوز اپ کاسٹ آف لکھ فورٹی میمبر تو وہ I had to like lead from the front تو میں نے کہا میں ہوں گا تو میں آ رہا ہوں پھر سب کو آنا ہوگا پھر سب کو آنا ہوگا پھر سب کو آنا ہوگا تو وہ سارا you still have regret for that بسند نہیں نہیں ہم وہ بسند کا خیر رب ہم سب کا ہی لاہور کا ہی دوکھ ہے بسند سے وہ ہونا لیکن وہ اس کے لیے یہ تھا کہ آپ کو جسے کہتے ہیں lead کرنا تھا اور یاسر نواز بہت بولا اپنا یاسر یاسر وہ title role یاسر نے کیا اور وہ اور وطبت جب وہ play ختم ہوتا تھا تو یاسر نے چوتھے دن بتایا چار دن وہ کھیلا گیا تو جب اس کی تینا بولے کی ایک لائن آتی تھی کہ اکیسویں صدی میں پھر ایک عام آدمی نے کیا کہ یہ ٹھیک اس کے لیے دروازہ کھولو باقی کوئی نہیں جائے باقی کوئی نہیں جائے that was the concern تو وہ ہر بار اس کی لائن تھی کہ amma can they see تو وہ بیچ میں سے کواہت ہوتا ساتھ مولوی کہ یہ تو بچھی ہر بار وہ ہسی کی بات بڑا مہم بات اس نے بتایا کہ انتھے کو بیٹھے ہر باری بول اور اس کو ڈسٹریک کرنے کے لیے تو وہ وہ سکر ہو رہا ہے اور وہ پورا فلسطہ پورا مول منا ہو ہے کہ رزق میں کمان نہ آتی ہو جان نہ آستے سارا تو وہ کہتا ہے مہم برے انہوں کے کڑا اور وہ جو ہے وہ play بڑے لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ رہا ہمارے فواد چوہدری اس کی کاسٹ میں شامل تھے جو ایکس پی ٹی آئی جو منیسٹر بھی ہمارے انفرمیشن کے رہے وہ اس میں بیوروکریٹ کا انہوں نے رول کیا آرے لیکن بیسٹ بات یہ میں نے ہم وہ رہیرسل بغیرہ کر رہے تو میں نے کہا تمہارا انٹرسٹ نہیں تو تم کیوں کر رہے تو اس نے کہا نہیں اس میں وہ ڈبل بریس پہن ہے تو مجھے اچھا لگتا اس کی تیاری بابو بن کے سگار سا وہ آدم کہا میں کیوں نہیں جا سکتا اور یہ بہا 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 پھر بڑے سلمان بھٹی پہ پی ایش ڈی ڈاکٹر رب اس وقت وہ رینٹل کالج میں پڑھا رہا ہے وہ اس نے اتنے شاگرد گورنمنٹ کالج میں بنائے اپنے سارے جو وہاں سے گئے آتف یاکوب زولے کا پروفیسر ہے وہ بھی اس پلے کا حصہ تھا اور بڑے اچھے سارے اس میسیجوں نکلے لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ پلے میری زندگی کا اتنا ایسا موڑ ہوگا کہ مجھے اپنے آپ کو ایک مدد دے چیشا جی بریک پہ جا رہے بریک کے بعد آپ سے پوچھیں بریک ویلکم بیک آفتر دے بریک شاہ جی یہ ہو گیا تھیٹر کا کسا تھیٹر کے کتنی کانٹریبیوشن رہی کیونکہ یہ آپ کا پروفیسرنل تھیٹر نہیں تھا یہ تو آپ کا سکھو 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 اصل میں اس سے بھی پہلے کا سفر ہے اور وہ ہے سکھن ماؤنٹینیرنگ کلپ بنا رہا تھا اور اس کے لئے میمبر کی بھی ضرورتی تو ہم بھی بھرتی میں تعداد بڑھانے کیلئے اس میں شامل ہوئے تھے اس کا ایک ہوا تھا campfire اور camp لگایا تھا انہوں نے جو آج کا حمسل ہے اس کے سامنے جہاں لارنس ہے گورنمنٹ campfire پہ سب نے وہ performance کو دینی شروع کر تو وہ performance دی تو وہ زہد اس کا نام تھا تو اس نے نشہی کا رول کیا وہ کر ورک تو بڑی تالیاں مالی ہیں بھجی میں کہ یار ہے کوئی ایسی گوگال نہیں میں نے تین چار لوگوں کٹھے کر کے نے ایک پلی اسا بنائیا میں نے ٹی وی پہ خاکہ دیکھا تھا کہ ایک میمن ڈیریکٹر ہے اور وہ انسٹرکشن دے رہا ہے ایکٹرز کو تو وہ جو ان کو بتاتا ہے وہ اس کو over کر دیتے جب وہ تیز کرتا تیز شروع ہو جاتے آہیستہ سلو ہو جاتے بغیرہ تو آئی پلی دیمیمن جواد مائک کا وہ کیمرمن بنا اور وہ ہمارا زائد ہیروین بنا تو کوئی سکرپٹ نہیں تھا میں نے کہا ایسے ایسے کریں لو جی وہ لوٹ بوٹ ہو گئے وہ میلا لٹیا گیا وہ پھر ہمارا جو کالیج کا آتا تھا منتلی کا اس میں بڑی جناب وہ تعریف مائگزین میں نام گل گئے اس کا ایڈیٹر بھی تھا جواد مجھے نام اختر اس کا اسسسٹنٹ ہوتا تھا اس کو پتہ نہیں لوگ کہیں ایک تو راوی آتا نا وہ تو انویل ہے وہ منتلی ہوتا اس کو پتہ نہیں کیا بھول گیا تو اس میں وہ آیا تو وہ بڑے وہ میں سنبھال کے بھی رکھا اس میں بڑی تعریف آ رہی ہوئی لیکن وہ ختم ہوگی ہوا یہ تھا کہ اس احمی سے پہلے بی اے کا جب بھر بعد میں وہ کہیں وہ ایک ہوا لیکن it was all just more of an adventure کہ کر کے دیکھتے کیا ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت leading a cast of 40 members اور اسغر صاحب کی بہت encouragement اور اعتماد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے کہتا نور heart attack نہیں کروانا کام کر رہے پیٹھے کام کر رہے اور میں بہت پیشنیٹ اور میں کہتا تھا بھائی جب mean serious ہم کر رہے ہیں تو کر رہے مجھے لگتا کہ ساری cast نے بہت بدوائی ہوں گی ساڑی زندگی جسی پایا اور ہماری بڑا پلے تھا عبدال روف صاحب پڑھاتے جی میں وہ انگلیش کے لئے عرفان that play earned 52,000 from the ticket money at that time 4 دن میں حالا کہ وہ free ہوتا تھا اور پھر extra seats لگیں اس کے لئے پبلک عوامی بڑا اچھا سا تھا مطبع یہ بھی اس وقت دوش لگا کہ جالی ٹکتے چھے چھے اس لگے پیسے کھے دو 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 چھے 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 اچھے ٹی وی کا دروازہ کب کھلا اس کے بعد ٹی وی کا دروازہ ٹی وی کے دروازے بڑی مشکل سے کھلتا تھا آئیر بڑا باہر کھڑے ہونا اور بڑے نصیب کی بات ہوتی تھی اس وقت کسی پروڈیوسر کی لسٹ میں آپ کا نام آجائے تو آپ تو میں نے مجھے ٹی وی اندر سے دیکھنے کا بہت شوق تھا تو میرے کزن بھی مامو بھی رشتے میں زیولہ صاحب تو وہ جو وہاں ہوتے تھے باجوا صاحب ای تنگ ایم تھے انجنیرنگ ڈیریکٹر یا مینیجر تو ان کے ساتھ میں ٹی وی ایک بار وزیڈ کرنے گیا مجھے آدھے اس دنوں میں سرکس پلے ہو رہا تھا محمد عظیم صاحب جس میں زیبن پی زیادہ بھی انور رفی کسی جگہ ننگ پیر پر کوئی پلے بیک بھی کر رہے تھے ان سے بھی ملایا وہ سب اور بھی دکھایا بھئی یہ کنٹرول روم ہوتا یہ یہ نہیں کبھی پتا تھا کہ وہ کبھی ایسے آنا ہو گا تو وہ پھر ہوا یہ کہ میں ایڈوٹائزنگ میں نوکری کر لی تھی it was i think 96 96 نوکری کر لی تھی لیکن لہر ڈراما سکول بھی اس سے پہلے جوئن کر لیا تھا جب یہ ہوا ہا پورا ڈراما سکول پڑھ پڑھ وہ بڑا محصوم سکول تھا مہم سمینہ نے بنایا تھا اور رات میں لیکن ہمارا بیچ ایک الویدائی بیچ تھا اور یہ بہت مشہور ڈریکٹر ہے چلو آئے گا یاد تو وہ بھی میرے ساتھ تھا زین ان دنوں میں کینیدا سے آیا تھا جب ہم نے استحار شوٹا سا پڑھا تھا تو اس میں دویاور صاحب کا نام بھی لکھا تھا لیکن ہمیں زین ہی ہمارے حصے میں آئے اسلام راؤ صاحب ہمیں وائس کی ایکس سائز کراتے تھے دنیا میں ساتھ وہ ہوں تو شروع میں وہ وائس ایکس سائز کراتے رہے پھر زین آیا ہائیس ساتھ تھا ہائیس ساتھ ساتھ تھا اس سمجھو اس وقت پاگل ہوگی ہوں پانچ اس میں کچھ ایسے تھے جو نوکری کرتے تھے اور شام کو در آتے تھے میں بھی دو تین ویگ نے بدل کے جیل روڈ پہ تھا ایک سکول تھا وہاں شام میں جگہ لی تھی گھر والوں سے اجازت تھی ماف تھی گھر والوں سے اجازت تو یہ کہ گھر والوں کو لگ رہا تھا کہ کچھ کر رہے لیکن کیا کر رہے یہ نہیں پتہ مجھے مجھے ایک دن میں گھر آیا ارفان تو بجی نے کہا کہ بیٹا at your age i had two kids and i was very well settled میرے جب سنو یہ بڑی دوستی تھی میں نے کہ وہ آپ تھے میں وہ تو ذرا فرق ایک ہو گا لیکن اس کا تھا کہ کوئی اکل کر کوئی سوچ کس طرح سپیڈ پھڑو تو وہ نوکری پھر لی لیکن نوکری سے پہلے میں رضا قازم صاحب فروق محبوب کا شکریہ رضا کیا میں کوئی چھ ماہ ایک نوکری کی ان کے سنجن نگر میں انسیٹوٹ آرٹس اور فلوسیفی میں رضا کو اللہ سلامت رکھ اور زندگی دے میری امی اتنی دعائیں کرتی تھی ان کے لیے اور کہتی تھی تم جتنے بکھرے تھی تمہیں اکٹھا اس بندے نے کیا رضا سمیٹرے میں جو کانٹریبوشن ہے وہ رضا صاحب کا نہیں ہے اشواق صاحب کا لیکن یہ بات کریں گے سمیٹا کس نے پروان کس چڑھایا یہ دو الگ فیچرز ہو گئے لیکن سب بعد میں بات کریں کہ پہلے سٹوری پوری یہ ایک ٹویسٹ آیا سٹوری وہ اصل پہ بہت لایق فائق لوگوں کا کام تھا فررخ بہت ابھی فررخ is heading some us aid program here is is farrukh اور میں ہم 47 سال سے دوست ہے 52 تو ہم 5 سال کیوں مس اور وہ ایک بڑی مزی کی بات کہتا ہوتا ہے اچھا وہ کہتا جتنا میں نے تُس سے سیکھا نا تُو نے اس کا آدھا بھی مجھ سے سیکھ لیا ہوتا تُو نے پتا نہیں کیا فررخ بہت کم بولتا تھا مجھے اچھے لوگ لگتے ہیں جو کم بولتا نا تو فررخ کی وجہ سے اور نہیں یہ تو ہمیں اور پیچھے جانا پڑے سنجن نگر سے پہلے ہوا یہ روٹیاں لینے ہمارے گھر کے پیچھے ہی تندور تو وہاں روٹیاں تو روٹیاں اخبار میں روٹیاں دیں تو جب روٹیاں رکھیں تو اس پہ ایک اشتہار تھا اخبار کی طرف سے کہ ہمیں چاہیے کون سا ایڈیٹر کچھ کامرس ریپورٹر یا کچھ اس تائب کی چیز اور وہ وارس روڈ کا ایڈریس تھا وفا اخبار کا یار یہ ٹرائے کرتے ہیں اب میری اکل ملاحظہ کریں کہ میں بغیر کسی اپنے پیپرز پیپرز کے اس دفتر میں چلائے ہیلو میں آگیا ہمارے ابرار صاحب ہوتے تھے مصطفی صادق صاحب صاحب صادق صاحب 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 وہ مجھے لے گئے کومرس ڈسک پہ اور کومرس ڈسک پہ وہ لے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کرنا ہے اور یہ آپ ہیں یہاں سے یہ اسد وہاں ایک بیٹھا تھا ایک سنجیدہ سا بندہ بیٹھا تھا اسد اب اس کہیں جپین میں ہوتا ہے اسد وہاں ایک کل ہوتا تھا جپین کو اس کی سب سے ریپورٹنگ کرتا تھا وہ کہیں جپین میں وہ وہاں چلا گیا وہ ہم نے رات میں بڑے کھانے ساتھ میں کھائیا اور وہاں خالد صاحب ہوتے تھے وہ ان کے سپنٹ کیا کہ یہ دکھاؤ تو انہوں نے کہا کوئی نہیں یہ بس سمجھا دیں گے کیسے تو وہ جو کومرس کا پیج ہے وہ غلومرس تین چھے تو نہیں بنتا لیکن کومرس پیج علیدہ ہوتا ہے ایک تو اچھا اسد نے مجھے اس لیے گھور کے دیکھا کہ کومرس پیج کے ساتھ سپورٹس پیس چھیر ہو رہا تھا تو کومرس آنے سے سپورٹس سے اور چھوٹا ہو جانا اب اسد اتنا شاندار تھا وہ اپنے باکسز بناتا تھا سرکھیاں بناتا تھا خبریں لگاتا تھا یہ تو میں آگیا تو انہوں نے کہا یا ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے یہ جو خبریں آئیں گی یا انگریزی اخباروں سے لے کے تو اس کی خبریں یہ دیں گے اس کی کوپی جھوڑتی تھی تو چھبیس سو روپے پہ انہوں نے مجھے اپرنٹس شپ وہ دے دی اچھا اس سے پہلے میں خیر پڑھاوی چکا ہوں یہ روٹیوں والے اخبار تو میں وہ ہو گیا میں نے اکیڈوی میں جاں پڑھا تھا وہیں پڑھایا وہ ایف اے ایف اے اور پھر ماسٹرز کے وقت میں تو وہ جناب وہ ہو گیا تو اب وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ کوپی جھوڑتی تھی ایک بجے ارفان اور وہ نا وہاں سے مزنگ سے یعنی آپ عابد مارکٹ سے آگے ہیں تو سمنا بات تک کوئی سیدھی ویگن نہیں جاتی تو وہ پیدلی میں نالے سے ہو کے اور وہ سارا جاتا تھا اور اس کے سامنے وہ مونپور ہے اس کا نام ہے وہاں کباب ہوا بڑے اچھے ملتے تھے اور وہ کوئی اتنا اس وقت پرفضہ مقام نہیں نہیں وہ پرفضہ تو وہ ظاہری بات وہ جو تالہ بڑا فیسنیٹ کرتا تھا جو بی بی وہاں ہے وہ ایک زمانے میں میں نے اس کو بڑا اچھا دیکھا تو وہ ہی موڑ کے جاتے تھے تو وہ ایک بجے آنا تو امی نے کہنا ہے کہڑا کام ہے میرا پتر کتھے میں نے کہا جی نہیں وہ ہے ایسے ہی ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک decisive point آیا and that was very interesting ایک دن ابراور صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو commerce page ہے تو تم ایسا کرو نا کہ یہ جو dollar currency کے rate ہے یہ لاؤ کسی company کے اور ان سے کو کہ وہ دیں وہ ہمیں پیسے دیں ہم ان کے روز ان کے لوگوں کے ساتھ ان کا rate لگائیں وہ لگا دیں گے پیج پہ ہمارے کام ہے پہ آ جائے گا کیسے چیزیں ملتی ہیں تو میں نے mall route پہ کہیں اے آر وائے لکھا ہوا تھا اور وہ اے آر وائے exchange کوئی تھا تو میں وہاں چلا گیا میں نے کہا جی اسلام علیکم میں نے کہا سر کیسے آ میں نے کہا سر یہ ہے وفاق اخبار ہے یہ ایسا ہے اور یہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں سے آپ یہ کریں تو آپ ہمیں دے دیں اور یہ سارا ہو جائے گا مجھے دیکھتا رہا اس نے کہا done کتنے پیسے دینے میں نے کہا جی وفاق اخبار چھوٹا اخبار تو نہیں تھا نہیں وہ اس وقت میں main league میں نہیں آتا تھا لیکن انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے تو کہاں پیسے تو میں نے کہا یہ ہمارا نمبر ہے فیکس کا آپ فیکس کر دیں میں یہ سمجھا کہ وہ ابرار صاحب کے کو جاننے والے ہیں اس طرح تو نہیں وہ ایک ہو سکتا تو میں نے کہا سر وہاں یار ویری گوڑ تم نے کمال کر دی ہے تو اچھا بس ہی ہم اے آر وائے exchange کب لگا دیں گے اور یہ ہو جائے گا تو میں اگلے دن ان کا شکریہ دا کرنے گیا میں نے کہا سر اور میں ظاہری بات آپ ان کو جانتے ہیں اور آپ نے کیا تو اس نے کہا کس کو کس کو جانتے ہیں میں نے کہا جی وہ ابرار صاحب ان کا کون ابرار میں نے کہا سر وہ ہمارے ایڈیٹر ہیں تو میں نے کہا میں تو نہیں جانتا میں تو آپ کے موپر میں نے کہا آپ نے یہ کیسے کہا he liked your confidence آپ آئے آپ نے سیدھا یہ کہا کہا کہ یہ آپ نے کرا کہ یہ آپ نے لیے میں نے کہا سر مجھے تو اچھا but he's so kind of he offered me a job اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ کتنے پیسے لے رہے آپ تو میں نے کہا جی وہ apprenticeship ہے بھی اور ستائیس سو روپے ہیں تو انہوں نے کہا ساڑھے آٹھ ہزار اوہ اوہ three times میں نے کہا وہ کیا انہوں نے کہا وہ ایک سونا committee ہم launch کر رہے تو وہ sales کا ایک اس طرح کا کام تو آپ یہ کریں لیکن وہ جو ایک تھوڑی سی غلطی کر گئے مجھے اب لگتا ہے وہ انہوں نے مجھے کہا جیسے ان کو expect لگا کہ میں فوراں چھوڑ دوں آخری بات انہوں نے پہلے کر تو میں نے کہا یہ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں میں ان کو بتاؤں گا وہ ہوگا تو انہوں نے کہا آپ کی apprenticeship آپ کر سکتے میں نے کہا جی وہ ہے لیکن مجھے اخلاقی طور پر اور اسی وقت میں budget بھی کوئی آیا تھا تو پری بجٹ کے سلسلے میں کوئی انٹرویوز بھی کر رہا تھا تو میں ایک بینکل حبیب کے منجر تھے ان کے پاس گیا ان سے میں نے بات چیت کی پانچ منٹ بعد مجھے کہا what do you do ہم پاس انٹرنشپ کرنا we need people like وہ میرے پاس دو تین ایک آگے وہاں کہیں جب ہم پھسے تو do you have motorbike میں نے کہ نہیں motorbike تو اس کے لئے بہت ضروری تو میں نے کہا آپ کو سوچنا چاہئے میں کہ میں یہ سوچ رہا کیلئے کرنا ہے تو اس وقت میں امی یہ ٹائم سے بڑا پریشان تھی انہوں نے فروغ سے ذکر کیا تو فروغ نے مجھے کہ کیا تم نے آنٹی کو پریشان کیا کہ نوکریاں رات ہم مجھے اس طرح رات کا خبار ہی ہوتا تو اس نے مجھے کہ سنجن نگر ہے اور چھوڑو ساری چیز ہیں اگواز تم نے پریشان کیا آنٹی کو تو یہ ادھر آؤ اور یہ وہ پانچ ہزار پہ ہم ستہ ایس آمنا عیسانی کی بھابی آمنا عیسانی جن کا آپ شو حسن کا اور وہ دیکھتے ہیں سمثنگ ہوت ہو لی آمنا تو وہ اس کا ریفرنس کئی ڈین ایڈ میں ایک ایڈوٹائزر کی جنسی میں جب وہ مجھے اچھا کام نہیں مجھے تو لگتا مجھے وزی فیو کی طرح ہی رکھا ہے ابتہ باتہ غلطیا ہی تھی وہ سب ہاں اچھا سننا بہت مل رہا تھا اچھے لوگوں کو ملنے کا ہو رہا تھا و آرٹس ان فیلوسفی میوزک آرٹس ان فیلوسفی کا دپارٹمنٹ سارا ستار بنتے تھے رزا کیا اور وہ سپیکرز بنا رہے سارا سب کچھ وہ بڑا شان دار تھا رزا گفتگو میں سہار ستاری کر دیتے اور بہت لہجا بہت اچھا رزا مجھے لگتا کہ میں یہاں کے لئے صحیح نہیں اور اس طرف جانا چاہیے دراما کی طرف نے کہاں ہے تم کر سکتے ہو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہے تم سوچو اس کے بارے میں تو وہاں آفر آئی اس کی ایجنسی میں کوپی رائٹنگ کی ایس کوپی رائٹر اور زیشان زیدی مریم کے وہ تھے فیملی فرنڈ تو ان کے ریفرنس میں وہاں گیا ڈین ایڈ اب ڈین ایڈ کن کی تھی وہ عبدال روح صاحب اس کے boss تے تو جب میں گیا وہ بہت ہی انگریز ماحول سب انگریز بول رہے ہر بندہ یا تو کسی کی پونی ٹیل ہے یا وہ انگریز بول رہا یا سکرٹے پیتا ہے سارا وہ اسی طرح تو میں نے ان سے کہا we won't hire you as a copy writer I نے کہ مجھے تو نہیں بتا کہ copy جب confirm ہوگا تو پانچ ہزار تو we watch you observe you for a month or so تو وہ مجھے انہوں نے ساتھ میرے استاد بنے اور عمراندہ بھائی تو ساتھ مہینے بعد جب وہ کام کیا تو ایک روز عمراند بابر نے مجھے کہ یار تم نے کہا تھا کہ film making کا شوق تو آوگے تم تو میں نے کہ جی ہاں یہ تو آٹیو ویجول یہ تو اب مجھے انہوں نے کہا روف صاحب جو بس سلب کر جو انہوں نے کہ نہیں بھائی وہ تو بہت ناراض ہو جاتے ہیں آج تک کوئی نہیں اس کا یہ کس ہے اس کا یہ کس ہے I think I happen to be the only one the fortunate one میں روف صاحب کے پاس گیا انہوں نے مبارک بات دی انہوں نے بہترین لیٹر لکھ کے دیا اور انہوں نے کہا یہاں جیل روڈ پہ دفتر تھا اور ایک آئیڈیل ایڈیزنگ کا دفتر دیکھنے سے وہ فلمی اگر کوئی دفتر ہے تو بلیز نہیں تھا اور بلیز آن تھا موڈلز اور ان کی تصویریں تو وہ وہاں وہ جسے کہتے امران بابر نے چھنڈا سائیمانوں میں بہت کمال اس نے میری وہ پاتشات بھی لائی جیسے ہو سکتی گا اور جب اتار کہتا تھا گالیاں نکال رہا ہوگا مجھے اندر سن بہت برا کہہ رہا لیکن آج میں اس کو بہت ہوئیں دیتا لیکن گریل اس نے کیا وہ بہت حالہ کیا وہ بات کہہ رہا تو بلکل صحیح کہہ جو کوئی لکھی گئی لائی تو میں کہا یہ تو بھی لکھی آپ نے تو میں کہ آپ لکھ 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 اچھا اب یہ بات جو میں نے کی وہ client ہے اور سب کے سامنے اب جناب عمران صاحب واپس نے کہا بڑی آپ کو خوشی ہوگی بڑی آپ نے ترکی میں ترکی جواب اس لیے اگلا کہے گا یہ تو بہت آسان ہی سے مل اس کی value کر واو اس کے ساتھ تین وہ concept کبھی لکھتا تھا ایک اور لکھ ایک اور لکھ اچھا بھلا تو ایک اور لکھ تو پھر پتہ لگتا کہ آپ کو وہ training جو ہے وہ 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 سے ہوتی ہے تو یہ ہوتے ہوتے جناب ایک دن لے سون کے وقت میں امران نے چھوڑی تو امران نے کہا کہ ایک وہ بنانا ہے talent bank کہ talent ڈھونڈو اور میں بھی model تو تم بھی ڈھونڈو اور ایک talent bank ہونا چاہئے اور وہ سب اس پہ کریں تو میں نے کہ i should start from government college نوکری ہو رہی تھی اور میں امران کے اس میں جناب 99 کی بات ہے بھی take over نہیں ہوا تھا شرف صاحب بلکہ 98 ہی ہے یہ 99 میں آگیا لیکن 98 میں جب میں اس کے لئے government college گیا تو اسغر صاحب مل گئے میں نے اسغر صاحب کو دائے میں نے کہ سر اس ایک talent bank اور وہ سارا اسغر صاحب نے کہ تم ایسا کرو تم پی ٹی وی چلے تو اسغر صاحب مجھے یاد ہے جب ہم نے play کیا تھا جب جنہوں نے اس کے سب صاحب کیا تھا ان کا ایک start میں شروع ہو گیا ساجد حسن ہوں گے وہ کسی کا دل تو میں نے سے پوچھا تھا تو ایک اچھا backing well off ہونا چاہیے وہ ہے ایسے نہیں ہوتا سبزی والے کو بھی رکھ لیتا جس دیول اوٹی لیتا میڈ 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 یہی سے جاؤ ٹی وی یہی سے جاؤ اچھا میں نے کبھی نہیں completely unlike اسکر صاحب اور اسکر صاحب زندگی میں دو بار اس طرح آئے ہیں کہ بہت حیران کن یہ پہلی اور دوسری بات میں بتاتا ہو وہ جنامہ چلا گیا ٹی وی اب ٹی وی جب میں پہلے گیا تھا تو مجھے پتا تھا تو انہوں بیٹھ گئے لو جی ارفان صاحب آدھا گھنٹہ ہو گیا بیٹھے کہ بھیجائے ایک گھنٹہ ہو گیا اور ڈیڑ سے دو گھنٹے ہو گیا اور میں نے دل میں اللہ مجھے معاف کرے حضرت صاحب کو جو میں برا بھلا کہہ سکتا ہزت نفس ہے اور میں جا رہا ہوں اندر اور جب میں کمرے میں انٹر ہوا تو اس سے پہلے ارفان کہ میں کچھ کہتا وہ اپنی ٹیبل سے میرے تکھایا اور بلکل ہی جناب تو وہ انہوں نے پلے دیکھا تھا کیونکہ ان کا بیٹا سجوار صوفی جو سپورٹ کے گوڈز کا گاؤم کرتا وہ اس کی کاسٹ میں تھا تو نے کہا یار وہ بہت اچھا ہے تو تم کیا کب میں نے کہ میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں اور یہ میں نے بولا صاحب اللہ مجھے معاف کریں خیر میں نے فاروق کو بتا دیا فاروق خسون کو تو میں نے کہ جیسی اینکرنگ ہوتی ہے بیسی میں بھی کری لوں گا تو صاحب 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 سامتھنگ ان اس مائن وہ اس زمانے میں جو ریجنل اس کو کچھ مورڈنائز کر رہے تھے اور اس کو چاہ رہے تھے کہ ہم پروگرام کو امپروف کریں اور سارا سلسلو تو انہوں نے کہا کچھ نہیں تو انہوں نے کہا اچھا ایکٹنگ کرنی ہے تو انہوں نے بلالیا اسلام قریشی صاحب وہ سرائی کی کے پلے کرتے تھے تو ہنس کی چال ایک ڈرام آس وقت کر رہے تھے اور اس میں فردوس صاحب تھے اور سنہ تھی تو میں کہا اسلام قریح میرا دل تتا یو بخابر اور یابر صاحب میں نے کہا اہاں ہوں نے کہا یار تم ایسا گرو تم آؤ شکر لگا تو مجھے نہیں بتا کہ کیا ہو رہا تو ہم ایک نا پروگرم ڈیزائن کرتے اب اگلے روز یا پتہ نہیں اس سے اگلے روز گیا یہ 98 ہے میرا خلق مئی ہوگا تو انہوں نے جا کے ایک پروڈیوسر بڑا چھل آواز آر زندگی میں میں کہا ہاں جی ہو 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 تو کوئی اپنے چھوٹی سے واپس آئے تھے کمرا نہیں رہا تھا کوئی روم کی ٹیبل نہیں اس میں لگے ہو تو نے کہا جی ٹھیک ہے روز الفکار فروق آپ ان کے ساتھ پروگرم کو ڈیزائن کرو اب اس وقت اس پروگرم کو جو ہوسٹ کر رہے تھے اور انہوں نے پروگرم کرنا تھا تو میں نے اس کا concept راہو صاحب بنانا شروع کر دی اب چھے ساتھ دن میں ہو کیا رہا ہے کہ وہ رہتے تھے بوڑوالے چوک سمنواد میں ان کے ٹیرس پہ چلے جانا گپے لگا رہے concept بنا رہے ٹی وی میں آ رہے تو وہ ہوتے ہوتے نا concept جنہ بہت youthful سبن گیا یعنی راہت بابر صاحب کی زیادہ تھی لگے کہ وہ نہیں ہے تو اب اس کے سیگمنٹ بھی بنا لیا سب کچھ ہو گیا نام بھی فائنل ہو گیا سارا کچھ تو انہوں نے شاید ویسے ہی کہا ان سے ہی کرا لیں وہ کوئی ایک اور میلا پروگرام دلدار سام کہ اس میں چلے گے رات اور ان کا بھان جائے وہ آپ کا شاگرد بھی ایسید تربزی تو وہ ادھر چلے گئے تو یہ تھا اب یہ مجھے نہیں انہوں نے بتایا کہ what they are up تو تو انہوں نے کہا کہ مجھے audition کا بڑا شوق تھا کہ audition نہیں لے رہا گپے لگ رہے اور میں ٹی وی سے تعلق نہیں میں کونسپ دے رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوتا یہ ہونا چاہیے یہ یو ہے جس کام سے آئے وہ نہیں ہو رہا آڈیونس یونیورسٹی سے آئے فریش لوگ وشو اور تو میں نے ان سے دو چیزیں کہیں میں نے کہ سر میں پنجابی مرسا نہیں بول سکوں گا spoken ہی اور رکوں گا نہیں کہ یہ نہیں ہوگا ایسا ہوگا آم ہوگی وہ نہیں ہوگی کہ ارمان جیڑے نے اسکرپنی ہوگا اس میں ایک سرم پر ہوگا ہوا کیا کہ ہوتے ہوتے اور ہم بیشمار گپے میں اور راو صاحب لگا چکے غزب کا لطیفہ سناتے تھے بہترین تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہنے کہ کوئی مولانا تھے وہ اتنا اچھی خطابت کرتے تھے کہ ان کا نام مولوی چھوڑا مشہور تو ایک بار ان کو ایسے ٹی وی پر بلایا یہ سرخ لائٹ سامنے تو انہوں نے کہا ایکشن مولی صاحب نے کہا پانی 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 پیا اب مجھے کہنے کہ سوفی صاحب بلا رہے میں نے کہ اچھا وہ پوچھ رہے کیا کرنا ہے کل چلو ہاں پھر ایکشن میں نے کہا پانی وہ چلو سوفی صاحب گف لگا اب جب وہ پورا کروڈ آگیا ہم یونیورسٹیز گئے تھے ایک ایک دپارٹمنٹ میں جاتے تھے ان کے سٹورنٹ کو بلاتے تھے وہ ہی کے پروفیسر سے سوالات بنواتے تھے اسی سبجیکٹ پہ سوال ہوتے تھے اور گیمز بھی ہوتی تھی اور بیسٹ آف دی بیسٹ کروڈ جو کھینڈ پرک میں آیا وہ پی ٹی وی کی ہسٹری میں اتنا اچھا گراؤڈ کبھی نہیں آیا اور ہم نے افٹ کی سارے کالجز وغیرہ میں تو اب جب وہ سوچا ہم نے تھا کہ راؤنڈ ہوگا سٹ اور اس کا ٹاپ شوٹ ہوگا اور ڈاک میں جاؤں گا اور سپورٹ کے اندر میں جاؤں گا اور جب میں انڈ اس کو ختم کروں گا تو لائٹس آن ہوں گی یہ اس طرح کوٹ ووٹ میں پینا پہلے میں تصویر بھی پاس پڑھی بھی پہلے کی تو میں کھڑاؤ تو راؤ ساب آئے تو میں کہا یہاں تک میں لہا سکتا تھا آگے تم نے خیٹ پرک اس کا نام تھا اور تیرہ ہو گئے جب تیرہ ہو گئے تو تین سو پشتر رو گئے تھے اس کے پر پروگرم 375 مجھ میں جس کو بتایا میں اپنے بردن لوگ تھا دو آقرہ میں یہ کیا کرتے ہیں اور اس وقت میں میں ایک ایڈ ایڈوینچر اور بھی کر چکا تھا ایرپان وہ یہ کہ میں بلیزان میں نوکری کرتا تھا اور میں نے بڑے واقعات سنے تھے کہ لوگ دو نوکری کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی تو ایم آلم road تھا تو مجھے ویٹر بننے کا شوق تھا کہ ویٹر بنا جائے تو میں چلا گیا غالیم روڈ پیزا وہاں بھی میں گیا تو انہوں نے کہ آپ کو لچا پہننا پڑے گا تو ہم نہیں تو ہم آپ کو اس کی ریسیپشن پہ رکھ دیں گے تو وہاں اچھا وہ بڑا آرٹ ہے بھئی وہ سارٹن پیٹر پیلیج میں وہاں ہونا اس لئے وہ جتے ٹیبل ہیں ان سب کا ایک سٹریند ہے یہ میں اس سے پہلے سات روز وہ کام وہاں کر لیا تھا وہ میں اس کا رہت آن کرتا تھا سات بجے وہاں سے جا کے light آن کر کے ٹائی جیب میں رکھ ٹائی لگا لے لے وہ کھڑے ہو جنیا تو جب انٹر ہوا اور اس نے انٹر ہو کے مجھے دیکھا تو اس نے مجھ پہ اتنا رحم کھایا دیکھنے میں اور ترس کے اندر اس نے خاموشی میں کہ اچھا ہے ہوئے گا یہ اس نے سب خاموشی میں بولا تو میرے پاس وہ آیا تو مجھے لگا کہ میں اس سے ویسے لیکن وہ کہیں تم بتا تم بتا تو میں کہ سر میں آپ کو بتا تو وہ کچن بھی ہم نے دیکھا پھر سالڈ پیبر سارا وہ بڑی لائف ہے بڑی زندگی ہے بڑی ایکٹیوٹی ہے انہوں نے مجھے آفر کیا تو بہت کم تھے پیسے تو میں نے کہ اس سے زیادہ تو میں یہ تو انڈر سات دس دن بڑے کمال وہ رہے یہ اس سے پہلے میں کر چکا تھا اس پہ بھی مجھے فرو نے کہ اے نوان تو کم پڑے ہے اب وہ روٹین اتنی مزی کی تھی ارفان سالٹن پیپر سے نکل لائے چونکہ میں پاس سواری نہیں تھی تو سالٹن پیپر سے آپ پہے حسین چوک حسین چوک سے لیبرٹی میں پیراڈائز کے پاس آئے وہاں پان ملتا تھا وہاں سے آپ نے پان کھایا لیبرٹی راؤن باؤ پر رات کو کوئی ایک بجے رکشے پر آپ گئے سبنا پاس چونکہ مہن وہاں سے جاتی تو یہ ایک ہوتا تھا تو اب ممی کہے پتر میرا کم کر تا میں ایک چی سارے کرتے تو جس طرح بھی پھر آگیا یہ ٹی وی تین سو پچھتر پروگرام کے بعد سوفی صاحب کا فون آیا مجھے اور سوفی صاحب نے کہا کہ کی کہندے وہ پھر آگے کر لیے اور میں نے کہا سر تین سو پچھتر پہ تو بھی کی ٹی تو وہ سات سو پچھاس دبل ہوگئے تو جناب ہم نے آگے پروگرام کیا اور اسی کے اندر میں ایک اور ترننگ پوائنٹ آیا وہ ترننگ پوائنٹ کیا آیا کہ انیق ناجی شو جوان کرتے تو انیق ناجی کہیں باہر گئے رہے اور 9 نومبر آرہا تو اس پہ ایک شو آنا تو انہوں نے کہا کہ یہ اردو کا اب یہ جو پنجابی پروگرام ہے وہ یہاں سے ملتان تک جاتا ہے ادھر سے پنڈی تک باقی نہیں دیکھا جاتا تو انہوں نے کہ یہ تو وہ تو ہے نہیں تو میں نے کہ جی پھر شو جوان تو جو میرا پروگرام تھا وہ ڈھائی گھنٹ میں رکاند ہوتا اس کے خیر جو بھی ریزن وہ اکھ ہوں گے for that matter دیکھیں مجھے producer cameraman کہتے تھے کہ جس تو اتھے کر لیا نا کام تو وہ خونت تیری ٹرین ہی جانا بڑی اچھی پھر وہ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ مورننگ ٹرانسمیشن کیسے پکچر میں آتی ہے کہ سرمت سہبائی سہب آئے وے تھے ادھر لہور اور مورننگ ٹرانسمیشن کچھ ہونے لگی تھی تو اس میں پروگرام ہونا تھا ریسٹورانٹ ریویو تو سلمان سید صاحب اور ذلفقار فروف صاحب کمرہ شیئر کرتے تھے سلمان صاحب نے دکھا کہ وہ تم کروگی اور ہم یہ کریں کہ ہم رہا ریسٹورانٹ میں جائیں اس کا ریویو کریں گے لوگوں سے بات کریں گے how is the food this is 98 اور پھر ان کا kitchen دکھائیں گے سارا یہ سرمت ہوئی ہے میں جاند دا اس وقت میں ایک واقعہ ہوا وہ ضروری ہے میرا خل راہیں ڈراما آیا راہیں میڈ ہسٹری تو راہیں کا شو اس زمانے میں ڈراما ختم ہونے بعد ایک شو ہوتا تھا اب میں بڑا candidate کہ راہیں ڈراما بنائیں تو اس میں تو میں ہوسٹ ہونا چاہیے مجھے خواہور صاحب نے پروڈیوز کیا اور نرگس رشید بھی اسلام آباد سے اور میں پوچھوں کہ یہ سر کہاں ہو ہیڈ کوارٹر کرتا ہیڈ کوارٹر نو ساڈیو عجیب ہونے نے بنائی ہوئی تو میں نے اس وقت ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے ہیڈ ٹائمز چلتا تھا فاروک اس میں آتا تھا سارے آتے تو میرا بڑا دل تھا تو میں سرمت صاحب کے وقت سے لیا گیا سرمت صاحب پھر اگر نیٹ وقت پہ آپ نے جانا ہو تو اس کے لئے کیا مطلب میں کہ جب پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وہ جاننے کا پوچھ رہے تھے اس کا واقعہ یہ ہے کہ سرمت صاحب ائرپورٹ سے آرہے تھے سرمت صاحب نہیں سنائے تو بچے آگے سارا ہم آپ کے بڑے فین سارا سائن وائن کھرا کے اور شویب منصور صاحب کیا ڈراما آپ نے لگ کہتے ہو میں آئے گا یہ تا وہ واقعہ اس لئے جاننے اس لئے پوچھے جاننے کہ شویب منصور سمجھ یہ ذہن میں رکھو کہ میں کھڑا ہی ہوں صوفی صاحب بیٹھے اور صاحب صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا اوڈیش کی کرنا ہے میں نے کہا جی 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 میری ٹائم ہوتا ہے مورننگ ٹرانس میشن ہی ہی مورننگ ٹرانس میشن کریں گا مجھے لگا کہ مزا کر رہے میں نے کہا سیر میرا دل تھا کہ آپ آڈیشن کریں کریں گا میں کہ جی وہ ٹھیک ہے لیکن آپ آڈیشن لے جان آن جان دے پیسے نہیں دیں آن گے سی تو میں مجھے لگا مخمسے میں کہ یہ کچھ اور ہے انہیں کہ تو آنے ہے اسلام آباد تو آنے کہ تو ہوتھے میں فون کر اسلام آباد پہنچ اس وقت فون نہیں ہے سیل فون نہیں اب میں مزید آباد ایسے ہی جا رہا تھا کسی کو جانے میں دروازے میں جاؤں گا اور میں کوئی میں ان سے ملنا ہے اور یہ مجھے بتائے کوئی کھولے گا نہیں کھولے گا یہ وہ لیکن جا رہا تو میں بہن ہوتی تھی اسلام لو جی میں وہاں چلا گیا انہوں نے اب سرمت سہبھائی کون کا شکریہ اور شاید کتنی لوگ ہوں گے شاید سرمت صاحب کا شکریہ دا کرنے والے یار میں نے ان کو فون کیا وہ وہ ہیڈ چلا گیا تو عمدد بغائی صاحب بہت بہت سن سے سیکھا لیکن اس وقت جب وہ بیٹھے تو انہوں نے کہا ہاں وہ آپ کوئی بجابی پروگرام کرتے ہیں کوئی یہ بہت ہی لگا گی یہ بہت ہی لوگ ڈاؤن کرے ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا مدب یہ تو نہیں بندہ اور چیزیں بھی ساری چیزیں کرنے لگے اب یہ دھرا زیادہ میں نے کہ سر یہ بات سنیں آپ کے انکر ہیں فاروخ حسن وہ مورننگ ٹرانسویشن بھی کرتے ہیں میڈی اس ٹائم بھی کرتے ہیں کیسے کرتے ہوں اس کو میں نے اجازت دیو میں کہ سر میں اتنا سرمت صاحب نے مجھ ملنے ہو کہ میں آپ سے ملنے یہ ہے اور میں واپس آگے واپس آیا تو پتہ لگے مشتاق صوفی صاحب کا فون آیا لہور سے اور سرمت صاحب کو میں مل گیا وہ نمبر نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے کہ لہور سے فون آیا تھا مشتاق صوفی صاحب پنجاب اور شائری بھی چٹ چڑے ان کا لکھا میں نے فون گیا آئی جی بسندہ کرو گے شو پھر بسندہ ہاں بسندہ شو کرنا ہے دس ہو تو میں نے کہا جی سر تو کتوں پھر آرہے میں کہا جی میں آرہا تو میں جناب یہ آیا کہ میں نے فون کیا ان کو سرمت صاحب کو میں نے کہا بخاری ان کی پتہ اچھا تو جا پھر لہور میں دیکھ میں جناب لہور چلا گیا لہور میں پتہ لگا کہ ایک ڈراما ایور نیو والوں نے بنایا دیس پر دیس پر پی ٹی وی پہ چلنا تھا اس کا لانچ ہونا ہے اور بسند کا ایسا شو ہے جس کے پہلے پندرہ منٹ کمرشل ٹائم فخر عالم کریں اور جو باقی شو ہے وہ آپ کریں گے اور ایک آپ کے ساتھ ایک انکر ہو اب جناب وہ اس کا ایک انہوں نے سکرپ دیا بلکہ اسی دوران میں کھیٹ پر رکھ میں کسی وقت منیزہ بھی ہو کے گئی تھی انہوں سے بڑا ڈرتے تھی سارے وہ بہت دشت تھی اور وہ سب کہ ہاں بھئی everything is fine انہوں ٹھیک وہ ہو گیا تو انہوں نے ایک سکرپ دیا اب سکرپ میں پتانگ کی تاریخ لکی ہوئی جنگو کے سمانے میں اور ارمانوں کے پھول کھل گئے اور اس طرح پتان کیا کہ تو میں نے کہا یہ تو یہ تو یہ تو نہیں ہے اس کے ساتھ ہی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو madame یہ تو uproove ہے تو میں نے کہا madame سے بات کرتے میں کروں گا میں جناب گیا اور میں نے نوک کیا میں نے کہا جی وہ ایسے مجھے شو کے لئے کھا اور میں ہی کہا انہوں کیا ایک واسطے تو میں چھوڑنے آپ وہ کر لیں اب اس وہ ایک اور ٹیلنٹ ڈسکور ہوا وہ یہ کہ سائمہ اکبر پڑھتی تھی خبریں انگریزی کی اور وہ جنیر تھی ایکنومکس دپارٹمنٹ میں تو میں نے کہا آپ ان سے کرائیں یہ کر لیں اور وہ پھر امن درون شہر کی چھتوں میں اور میں تناب ڈالنے کی طریقے بتا رہا ہوں اگلی چھوٹی ہوتی بی بڑی ہوتی وہ پتہ لگے فخر بھی نہیں آرہے ایور نیو والا بھی آپ کریں گے تو وہ شال کرتا ورطا پہنا ساڑھے چار ہزار میری جیب میں جیب میں کسی نے ایور نیو میں رکھے گئے وہ شو چلا اس کا نام تھا بسند 99 لو جی وہ تو کوئی خب کو پچ گئی بڑی زبردست بلکہ میں لگتا ہے میرے بڑے سالے انہوں نے بھی اس وقت بھی بات لگا وہ کوئی شو بلکہ میری بیوی نے بھی شاہد رشتہ بھی اس وقت ہی وہ دیکھا اب آپ دیکھیں حالات کیسے بدلتے خیڑ پرک کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور اس کے اندر میں اب یہ ہو چکا ہے کہ 3 بٹا 3 میں نے کر لیا 2 3 اس کے ڈرامے اور wrong numbers بھی ہو گیا اور نہیں wrong numbers wrong number اور یہ ابھی ساتھ ساتھ ہے اور ڈراما میں یہ کیا انہوں نے کہ میرا اور ڈیو کی سروس کا کتنا گہرا تھا لوگ میرے کریئر میں ان کا بہت بڑا ہاتھ اگر ڈیو نہ ہوتی تو میرا کریئر آگے نہیں جا سکتا تھا کل بھی آپ ڈیو میں کل وہ آگے کنیکٹ آگے تو وہ ہوا یہ کہ آیا گی جی ہرڈ کھوٹر ٹیوی کیم انتو ایکشن اچھا ٹیوی میں جب کھٹ پر ہم نے کیا تو اس کی گیم ڈیوائس بھی ہونی تھی تو گیم ڈیوائس میں میرے جو دوست تھا احمد اشرف پمہ جو ربین اشرف کے بھائی ہیں وہ ہمارے وہ اپنے client service director تھے پی تی کو دیکھتے کے الہیدہ بجٹ نکلوایا فور پنجابی شو یہ بھی تاریخ میں پی ٹیوی کی پہلی تو وہ احمد کرتا تھا گیم دیوائس پورا کونسپ بنا کے کیا کونسپ ہوگا پھر اس کے پروپ کیسے بنیں گے کیا چاہیے اس نے کوئی چھبیس ایک بلکہ کھیٹ پرک اس نے میرا خل اس کی نے کیا یہ بھی ہم نے کر لیا تو کہاں تھے ہم بیسے ہم اس کے اوپر آ رہے تھے کھیٹ پرک کے اوپر آ رہے تھے اس کے بعد بسند 99 ہو گیا تو اس کی اب میں کیا میں نے بلیز آن سے یہ کہ آپ مجھے تین چھٹیاں دیں گے سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا تھا منڈے بھی آپ مجھ آف دیں گے میں چار دن کام کروں گا میں لوں گا ساڑھے ساتھ ہزار آپ مجھے دیں تو اس ایک منڈے میں میں پی ٹی وی کی ریکارڈنگ کرتا تھا یہ بنا لیا تھا حساب کتاب سنڈے منڈے کو کر لیں تو اتنا اچھا روائے دوبارہ بخاری صاحب کا فول انہی گر اور اب امجد بخاری صاحب اور طرف فول ہے کچھے میں نے کہ جی آرے وہ آپ کا شو دیکھا بہت اچھا ہے میں نے کہ شکریہ سر تو کہہ رہے تھے کہ آپ اگر مرنگ شو کریں تو اچھا سر تو وہ تھا فریدی تھے تو اگر آپ آجیں سیٹرڈی کو نہیں کل آجیں میں نے کہا جی کل تو شوٹ ہے میری تو رات تک اور سیٹرڈی تو ایک دب میرے دماغ نے کا تو میں نے کہا سر میں what if I come in the morning on سیٹرڈی تو میں سکرپٹ ہوگا میں نے کہا سر اگر آپ کر رہے ہیں تو لو جی الفان صاحب میں بیگ لے کے گیا پی ٹی وی لہور اور میں نے کھیٹ پرک ریکارڈ کرایا وہاں سے دیوو بکرائی رات بارہ بجے بارہ بجے بیٹھا اور میں گیا دیو کے اڈے پر سو گیا آدھا گھٹا کیونکہ ٹی وی کی بس نے وہاں گیا تو صدیق صاحب اللہ ان کو سلامت رکھ رکھ یونین کے وی لیڈر تو وہ ہی اسلام باد اندر لے گئے اور انہوں نے تارر صاحب کے دیکھیں آپ جلدی سے بس دیں اچھا وہ ایک بار آہ دوسری بار اور زیادی بار لائیو جانا لائیو دین میں رکھو کہ خبر نامے کے باز علاوہ یہ واحد لائیو چیز ہوتی زمیداری آئیو دو بار آئے سنے اب آپ مجھے بھی پر جان گھو رہ ریلیکس کریں مجھے ریلیکش اندھ اللہ خیر کرے گا ٹھیک کریں تو وہ جناب میرا خل کوئی 99 فروری ہوگا کہ جنوری آئی گیس 99 فروری میں بسند آتی ہے فروری سمجھ اور وہ شو میں نے کیا مجھے یاد نہیں کہ اپسار علم صاحب اس وقت کرنٹ میں ہوتے تے انور اداف اس تک کوئی غبلا کوئی چیز نہیں ہوئی اور وہ سارا اس کے اندر میں ایک اور یاد اترات جو ہوتے مجھے ارخان پہ جائے گیا تھے بھئی وہ ہوا یہ کہ ہم کھیٹ پرک جب کرتے تھے تو راو Zulfikar فروغ جو ان کے producer ہے پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ چھوٹی 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 چھوٹے 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 تارل صاحب کا تعریف سے کیا لینا دینا تو انہیں کہ نہیں میں کمال بات کر رہے تو وہ پرائیڈ شو کے لئے آئے میں کہ قسم کھائے میں کہ چلو چلتے ان کے پاس لو جی اب میں Zulfikar فروغ صاحب کے پاس چلا گیا تارل شو میں وہ جو V.I.P. روم پی ٹی میں لہول کا ہے تو تارل صاحب کسی سے بات کر رہے تھے اب یہ دیکھو یہ تارل صاحب بیٹھے ایسے سگیڑٹ ان کے تو بات کرتے انہیں دیکھا بولانے کے کرسی لائے تھے اب انہوں نے اپنی بات پوری کی میں مستنصر حسین تارل ایک بارنند سے پہلے مل چکا تھا شاکر علی میوزیم میں عبدال قادر جنیجو صاحب آئے تھے ان کے عزاز میں تقریب تھی میں تارل صاحب سے مل کہ کہ تارل صاحب میں آپ کا فین اس لئے ہوں کہ آپ بابا جی کے ہیرو ہیں شفاق ساب کے ڈرمو میں اور چاچا جی میں نے کتاب آپ کی نہیں پڑی تو وہ آگئے اب وہ تارل صاحب کمیونکیشن ختم اور کیا بابا آئے مورننگ ٹرانس مشن کر کے اگلہ یہ کہ میرے دو پتر نے مریتی کورو تو لیا نو دن آئے میڈیکل فائنل لیر دی سوڈنٹ تے کلاس فرس یاد دی رہی جب میں سب کچھ تانو ایس کر نہیں دس رہا کہ میری بیٹی بہت لائک ہے یا کوئی ایسی گل لے ایک دن انہ میں نو کیا کہ ابو پانچ بج کے دس منٹ پہ ایک پروگرام آتا ہے پنجابی کا آپ نے دیکھا تو وہ پروگرام میں دیکھا تھے میں اوہ کوئی چھڑیا نہیں ارے اس کے بعد کوئی چھوڑا نہیں ایرفان صاحب میری ابھی بھی جو حالت میرے توتے خفتائیاں ہار چیز اڑوڑ گئی اور میں کہا coming from مسترنصر سنتار یہ گوڑ یار وہی تو اچھا ہے تو پنجابی پروگرام کتے لائکے گئے چنگیران تو کڑے آئی بار شروع شروع چھوڑ لگا کو پنجابی فخر عالم ہے لیکن شوخ مان بھی سی شروع اب یہ فورا نلائس پہ تو اوڑ گیا میں کہ یہ بلکل آو والی نا تو ہاں I think you should take it seriously تو کم کر اچھا تو میں جناب اس ہفتے کے بعد جو میں نے شو کیا میں اتوار کو گیا تار صاحب کے میں کہ تار صاحب میں مورننگ شو کر رہا ایک میرے کچھ سوالات نہیں وہ میں جواب دے دیو تے میں کہ اتھے منیٹر ہندہ دیکھو تے چور نظر بندی بندی بندہ دیکھے تے clear دیکھے پھر سامنے آئے اور انہوں نے دو انہوں نے چیزیں مجھے کہیں وہ لفظ نہیں استعمال کیا سکتا یا پتہ نہیں کیا چلے گا اور دو کام نہ کریں دو بچیا نو نسیعت نہ کریں نہ وہ بچے 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 دودھ پیرے بچے دل نہیں جا رہا وہ ایسا کرتے نسیعت نہ کریں تو میں نے کہا یہ میرا دل چاہتا ہے بخاری صاحب نے بہت بڑا احسان کیا میرے پر انہوں نے یہ کیا کہ کہ آپ جب یہ شو کریں تو آپ اس کی ویڈیو دیکھا کریں ریکارڈ ہو کے اور میں نے وہ دیکھتا تھا میں روز جا کے اور اسلامباد میں چونکہ میں پاس کوئی کام نہیں مطلب وہ ہی شو کرنا تھا تو میں آریف رانہ صاحب کو بھی ملا جو نے لاؤ گھر چھو میں بلک انہوں نے مجھے ایک ایسا میسیج دیا ایرفان انہوں نے مجھے ایک ایک الیدہ ہونا چاہے یہ نہیں ہو میکس نہ تیز نہ ہو نمبر یہ کیسے بولتے تم شاہد مسعود صاحب نے شاکر روز صاحب جو ان کے پاس شاہد مسعود صاحب نے مجھے ایک دن کا ایک گل پچھنا جانا پروفیسر کرار حسین تو بھی زیادہ اچھا تھا بولنا سوچتا ہے بندہ کوئی پاوز کوئی 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 شروع کیا اور پھر میں اس کی ویڈیو دیکھ لیتا تھا بابی میں پھر تجربے بھی کرنے شروع کی ہے جیسے ازا میری نیس جو ہے وہ ماشاء بچوں والی تو اس کی ایک بلی تھی اور ایک دن میں باجی گھر میں تو بلی کی انہوں نے پوری انسٹرکشن دی ساری تو صبح میں نے opening ایسے کی میں نے کہا آپ جانتے ہی نہیں کیا ان کی چال ہے وہ چلتی ہیں تو لگتا ہے پتہ نہیں کون کیا شخصیت اور کیا طور رہا ہے ان کے کھانے کا وقت مقرر ہے ان کے پینے کا مقرر ہے تو وہ بلی تھی آخر میں یہ opening وہ سوتی تھی ریسیور ہوتا گرم ہوتا تو اس پہ لگتا تو اس نے یہ نہیں پوچھا مامو آپ ٹھیک ہیں بلی کو کھانا پہ لگتا سرمت سرمت صاحب نے کہا لکھا کرو سکرپٹ اچھا pointers نہیں انہوں نے کہا اپنا سکرپ لکھا کر میں کہا سرم میں بولتا میں تن کہا رہے ہیں لکھے کر سمجھ نہیں لگ دی غلدی تو میں never took it seriously وہ ابھی تک میرے پاس وہ مجھے سکھا رہے تھے میں نہیں سمجھ سکھا کیونکہ ماں کہتے سپردے کلم ہو جائے ادھ ذمہ داری بیچ میں آجاتی برکل صاحب مجھے دے رہے تھے ٹریننگ میں نہیں وہ سمجھا اور اسی کے دوران میں پھر ایک کرو شیڈیول کیا ہوتا تھا یہ سنیں یہ مدہ دار ہے میں کرتا یہ تھا کہ میں رات کو بیٹھتا تھا بس پہ صبح آتا تھا اسلام آباد اسلام آباد میں کرتا تھا مارننگ شو مارننگ شو ختم ہو تھا نو بجے دس بجے بس چلتی تھی اسلام آباد سے لاہور جو بزنس کلاس تھی وہ رکا نہیں کرتی تھی ساڑھے تین گھنٹے ڈیو کے زمانے میں وہ میں بھاگتا تھا دس بھاگتا تو وہ میں یہ یہ رہا اور گردش دوران بھی آگیا سارا کچھ بلکل بلکل بلکل